موسیقی 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 کی اہلیت یا سکت نہیں رکھتے ان کو پی پیچھے سے کسی نے کہا ہوگا کہ جناب یہ اولے کام کرو اور وہ کام یقینی طور پر چونکہ عمران خان صاحب نے خود ایک جگہ پر اوپن لی یہ بات کر دی تھی لہٰذا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر علی امین گنڈا پور صاحب متحرک ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر خود مدائی بنے ایک درخواست لکھی درخواست تھانے میں جمع کرا دی اس کے پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے جو سبائی حکومت ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ مخدون وہ جو ہیں محمود خان صاحب ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ جناب یہ مقدمات ہیں یہ درخواست میں نے دائر کیا اس کے پر مقدمانا چاہیے اب محمود خان صاحب بچارے عثمان بزدار پلس ہیں وہ تو یہ والے کام نہیں کر سکتے انہوں نے سبائی کبینہ کا اجلاس بلا لیا اور سبائی کبینہ کا اجلاس بلا کر یہ جو درخواست دی تھی علی امین گنڈا پور صاحب نے اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو محمود خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہو ہوئی وہ تمام کے تمام رکھ دیا گیا کبینہ اجلاس کے ایجنڈے پر اب یہاں پر کبینہ جو ہے وہ بھی بے بس اپنے آپ کو محسوس کری تھی کہ یار یہ ہم کام فس گئے ہیں یہ کیا کاروئی کریں کیونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہے تین سارے تین سال پرانا اور جو قوائد ہیں اس کے مطابق اتنے پرانے مقدمے کے اندر پولیس از خود کاروئی نہیں کر سکتی البتہ یہ ضرور ہے کہ ان مقدمات کے لیے ایف آئی اے سے رجوع کیا جا سکتا ہے اب ایف آئی اے چونکہ ایک فیڈرل ادارہ ہے اور رانا سناؤلا صاحب وزیرے داخلہ ہیں وہ اس پر تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہاں پہ کیا ہونا تھا وہ اس پر کاروئی نہیں ہونی تھی تو اس کے بعد پھر جو صوبائی کا بینہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے دباؤں میں آنے کے بعد انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب جو متعلقہ ڈپٹی کمیشنر ہے اس کے پاس یہ درخواست جائے گی اور پھر وہ اس کے مطابق قواعد کے مطابق وہ یہ دیکھیں گے اور پھر مقدمات کا اندراج کا وہ فیصلہ کریں گے لہذا علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر درخواست جمع کرائی بھی تھی وہ چلی گی ڈپٹی کمیشنر کے پاس ابھی ڈپٹی کمیشنر نے اس کو پر فیصلہ کرنا ہے اسی طریقے سے پشاور پشاور کے دو تھانوں کی حدود کے اندر اسی نویت کی اسی مضمون کے تحت سیمیلر مضمون اور سیمیلر کانٹنٹ کے تحت وہ چلی گئی ہے وہ دو درخواست وہاں پہ بھی چلی گئی ہیں ایک نے تو مقدمے کے اندراج کے لیے مطلقہ ڈپٹی کمیشنر کو ہدایت لینے کے لیے بھی دیا کہ جناب تو اسی آتے لکھ کے دیو سانوی سے پرچا درج کر لینے جبکہ جو دوسرے والا تھانا تھا شرکی تھانا ہے شاید پشاور کا انہوں نے یہ جو درخواست تھی اس کے اوپر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی وہ درخواست رکھ کے بیٹھے میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ہماری اس حوالے سے جورسڈکشن نہیں بنتی یہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن بنتی ہے کہ وہ اس مقدمے کا ریکارڈ بھی دیکھے وہ تمام چیزوں کو دیکھے اور وہ جو سائبر لاؤز ہیں وہ اس کے مطابق بھی دیکھے جو وٹیور جو بھی ان کا پروسیجر ہے لہٰذا یہ جو درخواست ہے یہ ایف آئی اے کو اب ہم بھیجو آ رہے ہیں اب وہ ایک تھانے نے تو یہ والا کام کر دیا جس کی وجہ سے اب اس تھانے کی یقینی طور پر شامت آئے گی وہاں کا جو عملہ شملہ ہے جو اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس بیچارے کی شامت آگئی اب اس نے تو تبدیل ہونا ہی ہونا ہے وہاں پہ بھی نیا بند آئے گا وہ اس کے اوپر نئی طریقے سے اگور و فکر کرے گا اور اس کے بعد یہ مقدمہ بھی اندراج ہو جائے گا اب یہ بنیادی طور پر ٹٹ فو ٹیٹ عدلے کے بدلے والا کام چل رہا ہے کہ تو اسی ساڑے خلاب مقدمہ لکھیا اسی ساڑے خلاب پرچہ درج کرانے گی یہ وہ جو نا کراس پرچے جو پنجاب اندر مومن لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوتے ہیں تم نے مجھے مارا میرے دو دان ٹوٹ گئے میں نے تمہیں مارا تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی یہ دو پرچے بن جائیں گے کروس پرچہ ہو جائے گا ایک دوسرے کے خلاف اور اس کے بعد پھر بٹھا کے جو کوئی سالسی والے ہوں گے وہ بٹھائیں گے پولیس والے ساتھ بیٹھیں گے وہ اپنا مال پانی کمائیں گے اور یہ کروس پرچے کے اوپر صلاح صفائی ہو جائے گی یہ اس قسم کی ایک کوشش عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ یار یہ کروس پرچہ ہونے کے بعد ہی مجھے کسی قسم کا ریلیف مل سکتا ہے لیکن اب ریلیف ملنے کے جو امکانات ہیں عمران خان صاحب کے حد تک وہ ذرا کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی امیدوں کا مرکز ہے شہباز گل لیکن شہباز گل صاحب کے جو ادھر پارلیمنٹ لوجس پر چھاپا مارا گیا وہاں سے جو سمان برامد ہوا ہے سیٹلائٹ فون برامد ہوا ہے دو آئی فون برامد ہوئے ہیں متدد یو ایس بیز برامد ہوئی ہیں شناختی کارڈ برامد ہوئے ہیں تو اب فیصلہ وہاں پہ یہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ سارا مواد جو ہے یہ کاغذی کاروئی مکمل ہونے کے بعد فرنزک اس کا کرائے جائے گا اور فرنزک لیب پنجاب اس کو بھیجوائے جائے گا جہاں پر وہ ان کا فرنزک کریں گے یا ایف آئی یہ حکام ہیں وہ ان کا فرنزک کریں گے اور پھر ہمیں بتائیں گے کہ جناب ان موبائل فونز کے اندر کیا کیا چیزیں موجود تھیں یعنی صورت حاضرہ تھوڑی سی خراب ہے اب یہ بنیادی طور پر یہ جو ایف آئی اردرج کی جاری ہے پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف یہ ان کو دباؤ میں لانے کے لیے اور عبران خان صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سابق وفاقی وزیر ہے فواد چودری صاحب اب فواد چودری صاحب بنیادی طور پر اتر چکے ہیں تانے بازی کے اوپر اور تانے بازی پر اس وجہ سے کہ وہ جس قسم کا محول پیدا کرنا چاہ رہے تھے خاص طور پر اس دن جب بنی گالا کے اردگرد انہوں نے لوگوں کو آوازیں دے دے کے بلایا سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کر کر کے کہ جناب تو بھی آجا تو بھی آجا تو بھی آجا پھرل لگے نے شیر آیا شیر آیا لیکن شیر آیا کوئی نہیں لوگ کٹھے ہو گئے لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوئی اور بچہ اس کے پر مجھے یاد آیا کہ محسن شاہ نواز رانجہ صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ہیں کل انہوں نے کسی ٹی وی ٹاک شو کے اندر میرا خیال ہے ندیم ملک صاحب کے ساتھ جو سما ٹی وی ہے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے جو نے اس بات کا انکشاف کیا محسن شاہ نواز رانجہ صاحب نے کہ جناب یہ جس نے یہ بنی گالا کے بار لوگ کٹھے ہوئے تھے نا اس دن عمران خان صاحب موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگے ہیں موٹر سائیکل پر بیٹھے کسی بندے نے موٹر سائیکل چلائی وہ موٹر سائیکل پناہ لی کس کے ساتھ بھاگے یہ بھی پتا ہے موٹر سائیکل کون سے تھی نمبر کیا تھا یہ بھی پتا ہے اور اگر ہم نے ان کو اس دن گرفتار کرنا ہوتا تو جس جگہ وہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے ان کو گرفتار کر لیتے خیر آہ تو یہ جو کاروائی تھی آہ اس کے اوپر اب مختلف تانے بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹویٹ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں واضح کر دوں لوگوں نے آپ کو جو ووٹ ہیں وہ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے عمران خان کی گرفتارے کی کوشش ہو یہ پچیس مئی کے واقعات آپ نے مایوس کیا ہے اسلامباد کی پچیس کلومیٹر پر حکومت بدماش بنی بیٹھی ہے یہ ان کا یہ بات ماننے والی ہے یہ انہوں نے یہ بات کی اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جس قسم کا رد عمل چاہ رہے تھے لوگوں کا وہ رد عمل ان کو نہیں ملا رد عمل اس وجہ سے نہیں ملا کہ یہ جس طرح میں آپ کو آپ بچپن میں کہانی سنے ہوگی شیر آیا وہ چارواہ چلا جاتا ہے وہ ہر دوسرے دن واضح لگا جاتا ہے شیر آیا میری بکرییاں اٹھا کے لے گیا اب وہ ایک دفعہ لوگ آتے ہیں دو دفعہ آتے ہیں تین دفعہ آتے ہیں پتہ چلتا ہے جناب یہ چرواہ تو ہے نا یہ تو مزاق کر رہا تھا ایک دن سچی مچی شیر آیا جانا ہے وہ آوازیں دیتا ہے لیکن گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ یہ بکواس کر رہا ہے یہ ہمیشہ کی طرح نا بلف کر رہا ہے لیکن اس دن شیر سچی مچی آیا تھا وہ بھیڑے بڑے کھا کھوکے چلا گیا بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ والا کام تو پھر جب بندہ کھا 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 بلف مارتا ہے تو ایک دن اس کے شکنجے میں پھاس جاتا ہے اب یہ اس قسم کی صورتیال ہوئی اب فواد چودی صاحب کی مایوسی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ فل ڈریس ریسل کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو جیم کیسے کرنا ہے ہم نے کس طریقے سے یہ جو مرکز کو جانے والے راستے ہیں ان کو کاٹنا ہے لوگوں کو لے کے آنا ہے سڑکوں پر بٹھانا ہے پورے ملک اندر اتھل پتھل مچا دی نہیں ہے پتہ چلے کہ جناب کوئی کاروائی ہونے جاری ہے عمران خان صاحب نے چکیا جا رہا ہے کوئی اس قسم کا کوئی ایسا وزندار کام ہوتا جسے تھر تھلی مچ جاتی اور وہ اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر لیتے ایسا ہوا نہیں اب ان کی مایوسی بنتی ہے کہ یار یہ کام تو ہم نے غلط کیا یہ لوگوں کو جس طریقے سے متحرک ہونا چاہیے تھا وہ لوگ متحرک نہیں ہوئے اور لہٰذا انہوں نے یہ جو تانے بازی کا سلسلہ یعنی پی ٹی آئی کی جو مرکزی کی قیادت ہے وہ اب سبائی قیادت کے اوپر جو ہے وہ تانے مار رہی ہے انہوں کے اوپر برہم ہے کہ جناب آپ سے ہمیں جو ریسپانس چاہی تھا وہ ریسپانس نہیں ملا بندہ پوچھے کہ جناب وہ آپ ان کو کہنے ہیں کہ آپ نے مایوس کیا کبھی ان سے جا کے پوچھا کہ جناب جب آپ مرکز میں حکومت میں تھے تو آپ کی کارگردگی نے ان کو کس حد تک مایوس کیا ہوگا وہ بیچارے کہاں کہاں پر جا کر چھپاتے پھرتے ہوں گے کیونکہ اس وقت جب عمران خان صاحب مرکز میں تھے تو حالات تو یہی تھے کہ یہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ برملہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ یار اگر اسی کارگردگی کے تحت ہم الیکشن میں گئے تو ہمارا صفائیہ ہو جائے گا ہمارے تو یہاں پر دوبارہ اقتدار میں آنے کے خواب جو ہیں وہ خواب بھی رہ جائیں گے شیخ رشید صاحب نے اس بات کا برملہ اظہار کیا ہوئے کئی مرتبہ کیا ہوئے کہ ہم یہ تو شکر کرتے ہیں ہم موجودہ قومت کا کہ انہوں نے طریقہ دم اعتماد لے آئے اور ہمیں بیل اٹ کر دیا اور ہمارا سارے کا سارا گند ان کے ذمہ اپ ڈال گیا ہے ادر وائز تو ہم حلکوں میں مود کھانے کے لائق نہیں تھے یہ صورتحال ان کی تھی اب وہ اس صورتحال میں وہ کیسے آگے بڑھیں اور خاص طرح پر جب اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جناب تکی ہوا چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کی طرف جو ہوا آ رہی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ خوشگوار نہیں ہے لہٰذا اس صورت کے اندر یہ جو حلکی کی پالٹکس کرنے والے لوگ ہیں یہ کھل کر سامنے نہیں آیا کرتے یہ اپنے اپنے حلکے کو بچاتے ہیں یہ موقع دیکھتے ہیں پھر موقع کے مطابق کاروئی کرتے ہیں لہٰذا ان کی طرف سے جو رسپانس تھا یہ اسی وجہ سے آہ ان کے ان کی اس رسپانس کی شدت میں کمی ہوئی طاقت کے سامنے کھڑا ہونا ویسے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے اب اس سارے سینیریو کے اندر آہ عمران خان صاحب کا خموشی ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ ابھی تک وہ کیا کریں آج کے دن میں عمران خان صاحب کا نہ اپنے کوئی ٹویٹ دیکھا ہوگا نہ اپنے کوئی بیان دیکھا ہوگا نہ کوئی انہوں نے کو اجلاس بلایا تھا کچھ کیا وہ کل ہی انہوں نے کیا جو کچھ کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ رات گئے بادشاہ سلامتہ ہوں کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں خیر اس سارے سینیریو کے اندر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودی پرویز علیہی صاحب وہ بھی میدان میں اترے ہیں انہوں نے بھی چیلنج کر دیا ہے اور بڑا کھلڈل کے چیلنج کیا چیلنج کیا کیا ہے چیلنج یہ کہ کوئی عمران خان کو ہاتھ لگا کر دکھائے ٹھیک ہے عمران خان کو ہاتھ لگانا اتنا آسان نہیں اگر کسی نے عمران خان کو ہاتھ لگایا تو اس کو پاکستان میں تو کیا دنیا میں جگہ نہیں ملے یعنی کہ عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا لوگوں کا لوگوں کو ہم نے سڑکوں پر نکلنے نہیں دینا وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری پر خوش ہو رہے ہوں گے یا گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا یہ کون بندہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر یہ بات کر رہا ہے جس کا اس وقت آدھا صوبہ سلاب میں ڈوبا ہوا ہے سلاب میں ڈوبا ہوا ہے جنوبی پنجاب سارے کا سارا لیکن سلاب والے لوگوں کی متاثرین کی مدد کرنا ان کی عشق شوئی کرنا ان کو خوراک پانی عدویات ٹینٹ شنٹ پہنچانا اس کی طرف توجہ نہیں ہے توجہ کام پہ ہے بنیگالہ سرکار میں حاضر دلوانے کی بنیگالہ سرکار کے سامنے سلام کارنش بجال آنے کی اور ان کو خوش رکھنے کی تاکہ وہ خوش رہیں گے میری کرسی سلامت رہے گی ادرویز میرے لیے پرابلم ہے لہٰذا انہوں نے یہ ایک فلر چھوڑ دیا چیلنج کر دیا کہ کوئی حال لگا کے دکھا ہے اور بھائی جس نے حال لگانا ہے نا جب وہ حال لگانے آئیں گے تو وہی حال ہوگا جو ڈیالا جیل کے باہر ہوا تھا صرف ایک گاڑی آئی تھی رینجرز کی اور چودی پرویز علیہ صاحب نے خود کہا کہ جناب ہے شباز گل نوں اسلام بات پولیس کے حوالے کر دو خود کہا خود حاشم ڈوگر صاحب جونی کی کابینہ کے وزیران نے اس بات کا برملہ اعتراف کیا کہ جناب یہ شباز گل کو جو اسلام بات پولیس کے حوالے کیا گیا تھا یہ پرویز علیہ صاحب کے حکم پر کیا گیا تھا جب جنہوں نے کاروئی کرنی ہے نا انہوں نے کاروئی کر لینی ہے پرویز علیہ صاحب نے اس کے بعد یہ نہیں کہنا کہ جناب یہ آپ نے غلط کیا یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کے تو انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میرے کئی دہائیوں کے ساتھ تعلقات محیط ہیں پھر انہوں نے دعویٰ کیا ایک دعویٰ بھی بڑا منی خیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام مذاکرات سے ہی بہتر ہوتے ہیں جنگ کے بعد ہی مذاکرات کیے جاتے ہیں ہر معاملے کو حل کرنے کا پہلا راستہ مذاکرات ہوتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اللہ بہتر کرے گا سب بہتر ہو جائے گا یعنی انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی تناؤ ہے تو یہ تناؤ مذاکرات کے ذریعے ہی دور ہو جائے گا کیونکہ ہر لڑائی کا ایک لوجیکل انڈ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار طبعی پھرنے کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے میز کے اوپر اور میز کے اوپر بیٹھ کر صورتحال کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے اور پھر مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی راستہ آگے دکالنا پڑتا ہے اب یہ اس وقت جو مذاکرات کی مجبوری ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ مذاکرات بھی کریں اور مذاکرات کے لیے محول بھی سازکار کریں اور رلیف آسے کریں کیونکہ یہ ان کو چاہیے کیونکہ اگر رلیف عمران خان صاحب کو نہیں ملے گا جس طرح رانہ سنہ اللہ صاحب نے کہا کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت جہاں پہ عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے وہاں پر ہم ان کی درخواست زمانت کو خارج کرانے کے لیے بھرپور قسم کا اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور امید ہے کہ عدالت ان کی زمانت کو خارج کر دے گی جس کے بعد ہم عدالت میں عمران خان کو گرفتار کریں گے اب یہ وہ ایک نائٹ میر ہے یہ ایک سیچویشن ہے جس سے عمران خان صاحب بچنا چاہتے ہیں وہ جیل نہیں جا سکتے وہ جیل نہیں رہ سکتے ان کی مجبوری ہیں بہت زیادہ وہ جیل میں ان کو مطلوبہ سہولیات میسر نہیں ہو پائیں گی لہٰذا وہ جیل جانے سے کتراتے ہیں اور جیل جانے سے ہمیشہ جب بھی ان کے خلاف کو مقدمہ ہوتا ہے وہ پہلے زمانت لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں میں فلان جگہتے ہیں زمانت نامہ آپ کی جیل میں چیلنج کس شکر میں کھا رہے ہیں جب زمانت نامہ نہیں تھا تب تو موٹسیکل پہ بیٹھے اور نکل گئے اس وقت تو یہ سیچویشن نہیں تھی اب یہ جو دو باتیں ہیں یہ دو باتیں جو پرویزل آئی صاحب نے کی ہیں بڑا کلیرٹی کے ساتھ میسیج ہے ایک ان کا یہ ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرہ جاری ہیں رابطے جاری ہیں پل دوبارہ قائم ہو چکا ہے اور اس رابطوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا لہٰذا اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا تو کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور پھر موجودہ حکومت کے بارے میں ان کا اشارہ کیونکہ جنہوں نے ہاتھ لگانا ہے ان کے ساتھ تو وہ رابطے کر رہے ہیں مسلسل اور خود اس بات کا اظہار کیا رہے ہیں اور موجودہ حکومت میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اٹھائے کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب جس پاپولر ویولینٹ پہ ہیں ان کے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں پیدا کی جا سکتی لہذا یہ جو دعویٰ ہے اور چیلنج جو کیا ہے پرویز علیہ صاحب نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اندر ہی ایک بہت منی خیز چیز ہے جس کو پر موجودہ حکومت کو بھی ذرا غور کرنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پچھے پچھے کی ہو رہا ہے اور ان کو اس ساری صورتحال کی شاید ابھی اس کا ادراک نہیں ہو سکا کہ جناب یہ اگر کہانی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر آگے بڑھ جائے گی کیونکہ فواد چود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم دس ستمبر تاکہ حکومت کا تختہ اُلڑ دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اب کہاں تک جا کے رکھتا ہے اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پرویز علیہ صاحب کے بقول جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ برامت ہوگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ